ٹیف جسٹس آج بھی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے گلچن دوزان کے متاثرین احتجاج ہی لیے عدالت کے باہر پہنچ گئے متاثرین کا پلوٹس کی ایلوٹمنٹ کا مطالبہ گلچن دوزان سے متعلق ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے ملک میں کرونا سے مزید چھالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی اماد 2828 ہو گئی ان سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں 42,113 ٹیسٹ کیے گئے 1038 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ 2.46 فیصد رہی وزرعال حسن کے آبائی زلے جام شروع میں آوارہ کتوں نے مزید تین بچوں کو کٹ لیا 12 گھنٹے میں متاثرہ بچوں کی تعداد 20 ہو گئی نئی اسرائیلی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی غزہ پر بمباری شروع کر دی فضائی حملے میں نو فلسطینی شہری زخمی ہو گئے حملہ فلسطینی علاقوں سے غبارے چھوڑنے پر کیا گیا فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی کمانین اور سیز فائر مہاہدے کی خلاف ورزی کی ہے موسیقی